امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی حالت میں ہوں گے ایک بار پھر سے میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کرتی ہوں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہماری ہر ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارا آج کا موضوع ہے چار عظیم فائدے میں آپ کو ایک ایسے وزیفے سے آگا کروں گی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر لکھا ہوا ہے اور اس کو پڑھنے کے چار عظیم فائدے ہوتے ہیں جو آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین پڑھے تو یہ کلمات اس کے لیے فکر و فاقہ سے حفاظت کا ذریعہ اور قبر کی وحشت اور تنہائی میں انسیت کا باعث ہوں گے اور ان کلمات کی برکت سے پڑھنے والے غنہ ظاہر و باطنی حاصل کر لے گا اور قیامت کے دن ان کلمات کی برکت سے اور قیامت کے دن ان کلمات کی برکت سے وہ جنت کے دروازے پر دستک دے گا اس کی آیت کی میں تشریح آپ کو بتاتی ہوں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین رزانہ سو مار پڑھنے والے کو چار بڑے بڑے فائدے حاصل ہوں گے ان میں سے ہر فائدہ ایسا ہے جس کا ہر شخص محتاج ہے جو ہر شخص اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے لہٰذا ہر شخص کو ہر روز اس کی تذبیح پڑھ لینی چاہیے وہ چار بڑے بڑے کیا فائدے ہیں فقر و فاقہ اور معاشی تنگی کا دور ہونا فقر و فاقہ اور معاشی تنگی کا دور ہونا نمبر دو قبر کی وحشت دور ہو کر راحت و انسیت کا حاصل ہونا غناء ظاہر و باطنی نصیب ہونا نمبر چار جنت کے دروازے پر دستک دینا اور جنت میں داخل ہونے کی سعادت ملنا آخری والا موضوع دوبارہ بتا رہی ہوں جنت کے دروازے پر دستک دینا اور جنت میں داخل ہونے کی سعادت ملنا اس وڈیو میں آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ یہ بہت مقتصر سا ایک آیت تھی جس کی تلاوت کرنے سے ہمیں کتنی ایک بڑی ایک اپورچنٹی ملی ہے جس سے پڑھ کے ہمیں جنت کے دروازے میں ہم داخل ہو سکتے ہیں اور ہمیں اس چیز کی سعادت مل سکتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کی تلاوت کریں اور سو مرتبہ سعادت کی تلاوت کر کے پڑھیں جس سے ہمیں یہ چار بڑے بڑے فائدے نصیب ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سماری چاہیے میں کتنے کو دروازے پڑھ کے لیے رسول اللہ سماری چاہیے میں کتنے کو دروازہ